جی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ملتان ٹوڈے میں ہوں آپ کا ورس حلید عمید اس ساتھ موجود ہے ملتان ڈی ایچ ای کے اندر یہاں ایرینہ کے اندر ایک فیسٹیویل کے انقاط ہم مینگو فیسٹیویل کے انقاط کیا گیا ہے آئی اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چیز اندر موجود اور کون کون سی بریائیٹیز موجود ہیں دیکھیں جی مینگو فیسٹیویل ہمارا فیسٹیویل ہوتا ہے کانچکاروں کا فیسٹیویل ہوتا ہے باغتانوں کا فیسٹیویل ہوتا ہے اور ہم عوام کو اور پاکستانی لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو سوقات اللہ نے دی ہوئی ہے یہ آپ کے ملک میں اتنی وافرت عزاد میں ہیں کانچکار اور یہ جب یہ نمائش لگتی ہے تو لوگوں کو پتا چلتے ہیں کہ اتنے تو عام یاد سڑکوں پر بھی نظر نہیں آتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا کارناہ ہے یہ آج کی ر ہوایت نہیں ہے شروع سے آ رہی ہے اچھے کاشکاروں کو انعامات ملتے تھے اس زمانے میں گورنر امیر محمد خان صاحب ایک زمانے میں مختلف شہروں میں لیکن اب یونیورسٹی نے اسے سنبھالا ہے ہماری جو ملتان یونیورسٹی ہے اور یہ بڑے وسیع پیمانے پر آپ کو نظر آ رہے ہیں اس وقت کم از کم کو ڈیڑھ دو سو سٹالز ہیں مختلف چیزوں کے ڈیڑھ سے پونے دو سو اور اس میں ساڑھے تین چار سو ورائٹیز آپ کو نظر آ جائیں گی مختلف میری اپنی سٹالز پر بیس ورائٹیز ہیں جو میں اپنے گاؤں سے لے آئے ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک روایت ہوتی ہے دنیا میں ملے ہوتے ہیں تو آپ چلے جائیں جب گندم کٹتی ہے تو گندم کٹائی کا ملہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ بہت اچھی ہوتا ہے اس کے علاوہ بڑا ہی پور سکون محول ہے چاروں طرف مہنگوزی مہنگوز ہے بڑا انجوائیبل محول ہے ہم سٹالز اس لیے لگاتے ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کو اگاہی ملے کہ ہم نے پاس کون کون سے مہنگوز ہوتے ہیں اس لیے ہم نے لگایا ہمارا ہے جو پور سان مہنگوز کے نام سے ہے اس میں ہم نے دیفرنٹ قسم کے جو ہیں سٹالز میں مہنگوز وغیرہ یہ اصل میں ہم اگاہی دیتے ہیں کہ اس میں آپ کو شوگر کنٹینٹس ان کے لیولز جو ہیں وہ بتاتے ہوتے ہیں کہ لوگ شوگر والے مریض کون سا کہا سکتے ہیں دوسرے کون سا کہا سکتے ہیں ان کا ٹیس کیا ہے جوس کے لی اس لئے ہمیں اسٹالز لگاتے ہیں ہم لوگ بڑا اچھا انوائرمنٹ فیل کر رہے ہیں ہماری کمپنی فیمیل فود پرڈکٹ نے یہ مجھوائے کر رہے ہیں آپ سامنے ہی ہے پوبلک کتنے انجوائے کر رہی ہے ہم نے گیم شوز بھی رکھی ہوئی ہیں فری سیمپلنگ میں ہم لوگ کر رہے ہیں لوگوں کو ٹیسٹ بھی کروا رہے ہیں ہم نے اسٹالز لگائے ہوئے ہیں اور ہم نے اچھا رسپونس مل رہا ہے مجھے سالزار تر آم پسند آیا ہے اور ادھر گیمز بہت اچھی ہوں گے مجھے آم انوائر اٹور پسند ہے کیونکہ وہ بہت مزیدار ہوتا ہے ایک ہی چھت کے ایچھے اتھا سارے آم دے کر بہت سوچھی بہت اچھا فیسیبل ہے یہاں پر اور سو سے زیاد اقسام ہے یہاں پر اور آم ہارے کا پسند دیتا ہوتا ہے تو اتنے سارے آموں کے اقسام کے بارے میں جاننا اور ان کے بارے میں سرچ کرنا ہے کافی انفرومیٹیو ہے اور کافی یہاں پر جو ہے وہ ہوتے ہیں ممکشن ہوتے ہیں فیسیبل ہوتے ہیں تو یہ سن سے اچھا فیسیبل مجھے لگا کیونکہ آم دے وہ بیسی پھلوں کا بادشاہ ہے اور ایک بادشاہ کے بارے میں جاننا کافی انفرومیٹیو ہوتا ہے اور کافی سارے آم پر مقابلے ہیں جو اور لدہ بچوں کی ہے جو بھی آہاتے اس کے حسنات زائی کرتے ہیں اور یہاں بہت مزا آتا ہے آپ کو کون سام پر لال پیری اور آئی 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 ڈاٹی رونک لکی کھڑو تھی اور چاہ ساندھی پئی ہے اور دھیر سارے سا جلے آم پر ڈیٹھے نمیاں نمیاں بریٹیاں اور دیل تک رہنڈا کھاماں نو لے کے نو چامل نہیں دیندے ساکو بڑا اچھا لگتا بھی ہے اور گھومدے پردے باتے ہیں اور جی میں آدھنا مطلب سیل میں سیانے جی میں آکن ٹور فیر کے میل آڈے دے باتے سے یہ مہنگو فیسٹیول یہ ہے کہ یہ آگا پٹرول بہت مہنگا ہوا ہے پٹرول کے پیسے نکار رہے ہیں ہمیں ڈائیسر میں لیٹر پٹرول مل رہا ہے ہمیں اتنا دور سے آنا پڑتی اتنا دور ایک مہنگو فیسٹیول رکھا ہوں نے اسی پیس ہم چندہ کٹا کر رہے ہیں آپ کو لگا ہو کہ ہم مانگنے ہیں ہمیں نہیں ہمیں ضرورت لے گئے آئی ہے یہ ایماندار جب حکومتیں آتی ہیں تو ایسی ضرورتیں بھی آتی رہتی ہیں تو اس ضرورت کے تحت ہم آئے بیٹھیں یہاں پر تو مہنگو فیسٹیول ڈی اے چے والے ہر سال ارنج کرتے ہیں اور یہ بیسٹ ہوتا ہے اس فیسٹیول پہ آپ کو ہر قسم کا عام دیکھنے کو ملتا ہے ایلوٹ آف رائٹی یو کین سی اگر آپ نے ہزار قسم کے عام دیکھنے ہیں تو آپ کو ڈی اے چے ملتان والے ہی دکھا سکتے ہیں اور کوئی نہیں دکھا سکتا آپ کو کون سام بکتا ہے مجھے جسیری 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 یہاں پہ بہت مزہ آ رہا ہے سب یہاں پہ بہت انجوائی کر رہے ہیں یہاں پہ ایمن از رائع یونیورسٹری ملتان کی طرف سے تقریباً تین سو سے زائد مہنگو کی جو اقسام ہیں ان کو یہاں پہ ڈسپلی کیا گیا ہے جو کہ ہر کریکٹر ڈسٹری کے لحاظ سے مختلف ہیں ایک دوسرے سے جیسے کلر کے لحاظ سے سائز کے لحاظ سے اور اس کے علاوہ یہاں پہ کٹس شو بھی چل رہا ہے تو سب بہت انجوائی کر رہے ہیں کٹس بھی اور ہم سٹوڈنٹس بھی ہم نے ایمن از انیورسٹی آف ایک کلچر ملتان نے اور ڈی ایچے نے تری ڈی مینگو فیسٹویل کا انعقاد کیا گیا ہے اس میں مختلف سیگمنٹس ہیں جیسے مینگو کا ورائیٹی شو ہے اس کے علاوہ کٹس کے لیے بہت سارے سیگمنٹس ہیں ان کی فیشن وک تھی ریمپ وک تھی مینگو ایٹنگ کمپیٹیشن سے فی میل کے لیے کیڈ کے لیے اس کے علاوہ یہاں انڈسٹریل سرالز ہیں کافی سارے اور آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا میڈیکل کیمپ ہے اس میں ہم جنرل نیوٹریشنل اسیسمنٹ کر رہے ہیں لوگوں کی اور انہیں گائیڈنس پروائیڈ کر رہے ہیں ان کی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے بلڈ پریشر کی پلس ریٹ اس کے ساتھ ان کی کچھ ٹیسٹنگ جس میں ان کا شوگر ٹیسٹ ان کا ایش بی ٹیسٹ ان کا کولیسٹرول اور یوریک ایسی ٹیسٹ ہم کر رہے ہیں ہمارے پاس کالیفائیڈ ڈائیٹیشنز موجود ہیں میں بھی فائنل یہ سٹوڈنٹوں ڈائیٹیٹکس کا تو ہم انہیں پریونٹیو میئرز اور نیوٹریشنل کانسلنگ ہم پروائیڈ کر رہے ہیں کہ کیسے وہ اپنی ہیلتھ کو بہتر کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم عام کے فائد بتا رہے ہیں کہ کیسے وہ ان کی ہیلتھ کو بہتر کرنے کے لیے ایک کافی اچھا فروٹ ہے اس کو کہ ہم درخت مزید زیادہ سے زیادہ لگائیں اور ہمارا مقصد بیسکلی مینگو کی پیکیجنگ ڈیوالپنٹ کے حوالے سے کہ ہم جو لکڑی کی پیٹی ہے جس کے لیے ہر سال لاکھوں درخت مینگو کی پیکنگ میں لکڑی کی احواز کاتے جاتے ہیں مطلب لکڑی کاتی جاتی ہے اور وہ ایک بار یوز ہوتا ہے اور وہ بعد میں کسی کام کا نہیں ہے تو ایک تو سب سے بڑا ہمارا مقصد یہ ہے مینگو کی پیکیجنگ ڈیوالپنٹ میں کہ ہم اس کو لکڑی کی پیٹی گھتے کے ڈبے میں شفٹ کریں اس پروجیکٹ کے حوالے سے ہم نے روٹ لیول سے لے کر کے ہم نے ٹاپ لیول تک ہم نے وارکنگ کی ہے اس میں روٹ لیول میں آ جاتے ہیں ہمارے گروورز میڈ میں آ جاتا ہے ہمارا آرٹی اور اینڈ میں جو پیکیجنگ اویرنس ہے جو کہ ہمارا اینڈ کنجیومر ہے فرسٹ او فال تو آپ یہ دیکھیں گے اس کے لیے آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہاں پریمیم ہو جاتی ہے آپ اپنی پروڈکٹ کو جب تک حصد نہیں دیتے اپنی پروڈیوز کو جب تک حصد نہیں دیتے تو کوئی کس طرح سے آپ کی اس پروڈیوز کو دیکھے گا جو اس پہ آپ سارا سال محنت کرتے ہیں اور اینڈ میں جا کر آپ کو اس کا ریوینیو ملنا ہو اینڈ میں جا کرتے ہیں